نمشکار میں ڈاکٹر گیمن شرما آج آپ کو مینپوز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن بھی فیمیلز کو مینپوز کے بعد تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ اس تکلیف سے کیسے فری رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا ہوں گا تو جانتے ہیں مینپوز کیا ہوتا ہے اگر آپ کو بھی مینپوز آ چکا ہے اور اگر آپ کو یہ ساری سمٹمز ہیں ہوت فلشز تو آج ہم بات کریں گے ہوت فلشز کے بارے میں پوشٹ مینپوز ہوت فلشز تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں تو آج ہم آپ کو پوری جیس سمجھاؤں گا اور اگر آپ کو بھی ہوت فلشز ہیں تو آپ واتس اپ نمبر میرا ڈسکرپشن میں رہے گا کرپے ڈائرک کال نہ کریں واتس اپ نمبر پر اپنا آفینڈمنٹ بک کریں تو مینپوز کیا ہوتا ہے اس میں پیریٹس کا آنا بند ہو جاتا ہے جب بارہ بہینے سے زیادہ آپ کو پیریٹس نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب مینپوز آ گیا ہے پوری دنیا میں مینپوز کا ایک لیمٹ ہے ایج لیمٹ 51 years انڈیا میں 47 year پہ فیمیلز کو آتا ہے اور ایک مطلب پریمیچور اوویرین فیلیر مطلب سمجھ سے پہلے مینپوز آ جانا پیریٹس کا بند ہونا 41 years سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں جب مینپوز آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھئے مینپوز آنے سے آپ کی باڈی کے اندر پیریٹس آنا جب بند ہوتا ہے تو ایسٹروجن لیول کم ہو جاتا ہے کیوں ایسٹروجن لیول کم ہو جاتا ہے کیوں کی جو فالیکلز ہوتے ہیں ان کا بند ہو جاتا ہے فالیکلز ختم ہو جاتا ہے تو ایسٹروجن اس سے نہیں بنے گا تو جب گریلوس سے سیج ہو رہے گا اس سے ایسٹروجن نہیں بنے گا تو کیا ہوتا ہے ریورس فلیڈ بائن جاتا ہے ایف ایس ایس پہ تو آپ کو خولی کرلی سٹیولیٹنگ ہارمون بڑھ جائے گا ویسے ہی آپ کو پروجسٹرون بھی نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا کیونکہ اب آپ کو پیریٹس نہیں آ رہے ہیں شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو پروجسٹرون ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اینڈروجن لیول کم ہو جائے گا اگر پروجسٹرون کم ہوتا ہے تو LH کو میسے جائے گا لیوٹینائزنگ ہارمون کو تو اس کا ایکسس سکریشن ہوگا لیوٹینائزنگ ہارمون بڑھنے لگے گا یہ ہے اب ہوت فلشز کے کارے میں ہم جان لیتے ہیں ہوت فلشز یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے آ رہے ہیں ہارمون چینجز کی وجہ سے آتے ہیں آشترون لیول کم ہو گیا تو آشترون کا کام کیا ہوتا ہے کہ سکریشنس بناتا ہے سروائیکل سکریشنس یہ سب بنتے ہیں تو اب وہ بن نہیں رہے ہیں تو سکریشنس نہیں بن رہے ہیں تو ایک ایٹروفک ویجی نیٹس بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسو جن بون کو بھی سٹرینڈ دیتا ہے بون ری ابزورپشن میں ہلپ کرتا ہے تو بون آپ کبھی نہیں ہو جائے گا تو یہ آشتیو پوروسیس پوشٹ بنا پوزل کا لگ سے ویڈیو بنوں گا آج میں فوکس رکھیں ہوت فلشز تو ہوت فلشز ہوتا کیا ہے ہوت فلشز ہوتا بہت پسینہ آنا ریڈنیس آف سکین کا ہو جانا فیشل ہوت فلشز اس کے علاوہ گھبرات ہونا دل کی دھڑکن کا تیت ہو جانا یہ ہوتا ہے ہوت فلشز اب یہ مینہ پوز کے اندر آتا ہے ہورمونل چینجز کی وجہ سے جنرلی اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ ریکمینٹیڈ نہیں ہے پر سیویر ہوت فلشز ہے تو کیسے پہچانے ہیں یہ ایک دو منٹ کا اپیسوڈ آتا ہے جو آپ کو بار بار آ رہا ہے ہر گھنٹے آ رہا ہے ہر منٹ میں آ رہا ہے دو تین منٹ کا اپیسوڈ آتا ہے جس میں آپ کا لائف ٹرول ہو رہا ہے اب ہوت فلشز کا ٹریٹمنٹ ہم اسٹارٹنگ کے ٹین ایرز میں ہی کرتے ہیں اس کے بات جنرل ہی کرتے نہیں ہیں ریکمینٹ ہے ٹین ایرز کے اندر اندر ہے مینہ پوز جیسے آپ کو 47 کے ہوا تو ہم 57 کے اندر 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 اس کو ٹریٹ کریں گے اب جو ہوت فلشز ہے اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہورمون ریپلیسمنٹ تیریپی اب اس میں سیمپل ایسٹروجن نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ایسٹروجن کی ریفیشنسی سے ہو رہا ہے پروڈسٹرون کے ساپ دیتے ہیں کیونکہ اگر سیمپل ایسٹروجن دیں گے تو آپ کو اوویگن کینسر اور اینڈوپیٹریل کینسر ہونے کے چانسر بنیں گے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر پروڈسٹرون پہ ایڈ کر دیتے ہیں اب کہاں سیمپل ایسٹروجن ہی دیتے ہیں جیسے کی اگر ہیسٹریکٹومی نیوٹرس نکلا ہوا ہے پوش ہیسٹریکٹومی ہیسٹریکٹرس سے تو پر پوش ہیسٹریکٹومی میں بھی ہم پروڈسٹرون کے ساتھ دیتے ہیں جیسے اینڈوپیٹریلوسس ہوا ہو اینڈوپیٹریلوسس مطلب جو آپ کا نیوٹرین کیوٹی کا جو اینڈوپیٹریل لے آیا ہے تو اگر ہم نے پروڈسٹرون نہیں کیا تو وہاں سے دکھر دے گا اور کارسینومہ بننے گا چانسس رہے گا یا پھر کسی کو اینڈوپیٹریل کینسر کا ہیسٹری ہو یا اوویرین کینسر کی وجہ سے ہیسٹریکٹومی ہوا ہو یا پریمیچور اوویرین فیلیر ہوا ہو تو اس کیسے میں ہم کیا کرتے ہیں ہیسٹروجن اور پروڈسٹرون دو دو چیزیں پروائیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو تو وہ ساری چیزیں رہیں گی ہرمون ریپلیسمنٹ ٹیلیپی اب ہرمون ریپلیسمنٹ ٹیلیپی کے اندر ہم اور کون سی دوائیاں نہیں دیتے ہیں جیسے ریمال آزین وغیرہ ہے کچھ ڈرگز وہ نہیں دیتے ہیں اب ہرٹ رشز میں ہم اور کیا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کلونیڈین دے سکتے ہیں اس کے علاوہ گابا پینٹین دے سکتے ہیں پری گیرلین نام کی دوائیاں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچرل ایشٹروجن آتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے ہیں فلاکسی ڈاویل تو وہ ساری چیزیں ہیں ہرمون ریپلیسمنٹ ٹریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا پر یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ خود سے آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ اگر آپ خود سے ایشٹروجن مغیرہ لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہو سکتا ہے اینڈو میٹرل کی ایشٹر کے چانسز بنتے ہیں اور HRT ہرمون ریپلیسمنٹ ٹریٹی کا جو موسٹ ہرمون سائیڈ ایفکٹ ہے یہ کیا کیا کر سکتا ہے جیسے کی آپ کو بریش کینسر کرا سکتا ہے تو یہ بہت ہائی ہی علیکیشن ہے تب ہی دیں گے ادروائز نہیں دیں گے اس کے علاوہ HRT آپ کی قولی میں اور کیا کیا چینجز دا سکتا ہے جیسے ٹرومکو ایمبولیزم کسی کو کن کو نہیں دیں گے یہ جیدہ جلوری کن کو نہیں دیں گے اگر کسی کو شٹروک آیا ہوا ہے برین شٹروک اس کو نہیں دیں گے کسی کو کورنری آٹری ڈیزیز اس کو نہیں دیں گے کسی کو پلمنری ایمبولیزم رہا اس کو نہیں دیں گے ہائیپر ٹینسیو پیشنٹس کو ہم کئی پر نہیں دیں گے تو ڈائیبیٹیز میں وسculوپیتھی ہے تو نہیں دیں گے بلد ریلیٹیڈ ڈیسورڈر میں تو ہم نہیں دیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی جہاں رکھنی ہیں کون سا میڈیسین میں فٹ ہوتا ہے تو خود سے کوئی دوائی نہیں دیں گے جیسے میں دیکھتا ہوں شوشل میڈیا کے لوگ پوچھتا رہے کوئی دوائی کا نام بنا دو کوئی دوائی کا نام بنا دو یوزر سے بھی بات کرتے تو وہ بہت گلت ہے خود سے کوئی دوائی نہیں دیں گے because you are not expert ہر دوائی کا ہوتا ہے تو دوائی جب ہی دی جاتی ہے جب بہت ضرور ہوتا ہے اور ان دوائی کو بہت سیریر سیڈی فٹ ہوتے ہیں دیکھیں نا تو لازٹ میں یہ کہنا چاہنا ہے کہ آپ کا bone leak نہیں ہو گیا memory term ہونے لگتی ہے سوچنے سمجھنے کا شکتی کام ہونے لگتا ہے decrease levido ہوتا ہے sexual activity کمجور ہو جاتی ہے میرا pause کے دور کیونکہ androgens کم ہو جاتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں اور always treat the cause cause کو treat کرنے کی کوشش کرتے ہیں life style dietary changes ان سب چیزوں سے یوکہ ہے therapy اور اگر فی بھی improvement نہیں آرہا تو ہمیں drug therapy پہ جانا پڑتا ہے تو یہاں میں نے اب بتایا کی FSH کتنا بڑھتا ہے menopause میں FSH بڑھے گا more than 40 international unit اور estrogen کتنا بڑھے گا more than 20 pg per liter اور آپ LH کتنا بڑھتا ہے more than 20 international unit تو وہ سارے criteria میں پر دیکھنا پڑتا ہے باقی menopause is a clinical diagnosis پر پھر بھی ہم کچھ ٹیسٹ کرا کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد topic بز رہے ہیں وہ میں پہ بات کروں گا اگلے ویڈیو میں osteoporosis کو menopause کے دوران کیسے ٹریٹ کریں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے یہ آپ quat flushes ہم نے لے لیا ہے ساتھ کون سے patient